یہ جاتک کتھاؤں سے بچوں کے لیے نیتک کہانیوں میں سے ایک ہے جو لالچ کی بات کرتی ہے۔ بہت دنوں کی بات ہے ایک جھیل میں ایک ہنس رہتا تھا جو کی کافی خاص تھا۔ اس کے سندر سنہرے پنکھ تھے وہیں جھیل کے پاس ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی وہ گریب ہی رہے۔ ایک دن ہنس نے سوچا شاید میں ہر دن ایک سنہرہ بڑھیاں اور اس کی بیٹیاں سونے کا پنکھ بیچنے کے لیے بازار گئی تھی۔ اس دن وہ ہاتھ میں پریابت دھن لے کر خوش ہو کر واپس آئے۔ ہنس دن بدن بڑھیاں اور اس کی بیٹیوں کی مدد کرتا رہتا۔ بیٹیاں چڑھیاں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی تھی اور برسات اور تھنڈ کے دنوں میں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جیسے جیسے سمیں بیٹتا گیا بوڑھی عورت اور لالچی ہوتی گئی۔ ایک پنکھ اس کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جب کل تک ہنس آ جائے تو ہمیں اس کے سارے پنکھ توڑ دینے چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بتایا۔ ایسی بات سننے پر انہوں نے اس میں اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن بڑھیاں نے ہنس کے آنے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی پکشی آیا اس نے اپنے اگلے حصے کو پکڑ لیا اور اپنے پنکھوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے انہیں توڑا پنکھ سفید ہو گئے۔ بڑھیاں رو پڑی اور ہنس کو جانے دیا۔ اس پر ہنس نے کہا کہ تم لالچی ہو گئے ہو۔ جب تم نے میری اچھا کے بینا میرے سنہرے پنکھ توڑ دیئے تو وہ سفید ہو گئے۔ اتنا کہہ کر ہنس گسے میں وہاں سے اڑ گیا پھر کبھی نہیں دکھائی پڑا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اتیادھک لوب سے بہت ہانی ہوتی ہے۔ دوسروں سے چوری نہ کرنا یا سوارتھ کے لیے دوسروں کی کامنا نہ کرنا اچھا ہے۔